تمام تاریف اللہ کے لئے جو بڑے مہربان نیہتر والے ہیں آج جمعہ کا دن ہے میں آپ کو بریکنگ نیوز کی طرح بتا رہا ہوں کہ بیبل کے اندر بے شمار غلطیاں ہیں سب سے پہلے یہ کہ وہ ارجنل میں آپ کو ملے گی نہیں ایک دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کو نے دی بیبل ان کے پاس خدرت ہی نہیں تھی کہ یہ اپنی کتاب دے سکے اللہ نے ان کو انجل دی تھی اس واسطے ان کے پاس خدرت نہیں ہے نہ وہ بیٹا ہے نہ وہ گارڈ ہے اور انسانوں نے جو چالیس لکھے تھے وہ بیبل ان کے اللہ نے اٹھانے کے بعد میں لکھ لی ہے سو سال کے بعد اور ان کے پاس یہ خدرت نہیں ہے کہ جی آپ آدم کو دیکھیں گے وہ بینا ماں باب کے دنیا میں ان کے پاس خدرت نہیں تھی کہ انہوں ڈائریکٹ آسمان سے آ سکے وہ ماں کے پیٹ سے نکلے گندی جگہ سے اور اس واسطے ان کے وجود کے وقت ہی ان کی ماں موجود ہے تو سوچو اگر سے خدا ہے تو خدا کے وجود کے وقت میں یہ ماں مریم علیہ السلام کیسا رہ سکتی ہے اگر سے آسمان سے آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹایا خدا کے طور پر اتنے عرصے بعد کیوں آئے اور یہ سوچو کہ اگر سے اکتیس بار بیبل بدل دی گئی تو کیوں بدل دی گئی جبکہ ایک خدا اگر ہے تو ایک ہی سسٹم دے گا نا پوری دنیا کو جیسے ہندویزم ہے ایک سسٹم ہوگا ان کے پاس کرسچن ہے ایک سسٹم ہوگا ان کے پاس اسلام ہے ایک سسٹم ہے ہمارے پاس جویش ہے ایک سسٹم ہے تو اگر خدا ہوتا زمین پہ آکے سب کے دل بدلتا اور سب سے سب کو انسانیت کے لیے ایک ہی جو ہے پیغام دیتا کہ تم لڑ لو مت اسلام کر رہا ہے پیس جو تم اسلام میں داخل ہوں گے اور تم عمل کریں گے تو پیس آ جائے گے اسلام کر رہا ہے السلام علیکم تمام کو ہم نے سب انسانیت کو سلامت کی دعا کر رہا ہے اسلام میں جو ہے بسم اللہ الرحمن 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 اسلام کے اندر جو ہے تم کو بسم اللہ الرحمن الرحمن جب پڑھیں گے تو اللہ مہربانِ معلوم ہوتے آئے گا اور بیبل میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو وہ لوگ جب تخریر شروع کرتے ہیں نہ تو خدا کی تعریف کرتے ہیں نہ تو جو ہے وہ لوگ عوض باللہ میں شرطان ہے جنبو تھے شروع ہو جاتے ہیں بولنا اور سب سے زیادہ اسلام کے خلاف ہی بولیں گے جیسا ہم کرسچینوں کو یورپ میں رہنے سے کرسچینٹی غلط ہے میں ثابت کرنے کے لئے میں بناتا ہوں وہ لوگ اسلام کی غلطیاں نہیں نکالیں گے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر اللہ سامنے نظر نہیں آ تو موسیٰ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا آدم علیہ وسلم بینہ ماں باپ کے کیوں آئے عیسیٰ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے کیوں آئے یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی کو نہیں پھیلا سکے پوری دنیا کے اندر بیبل نہیں پڑھ جاتی پوری دنیا کے اندر اب جو ہے چرچ سے زیادہ جو ہے اب مزیدیں بن رہی ہیں پوری دنیا میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ یورپ کے اندر ٹھیک نہ ہے تمہاری پیر خدم جمع نہ ہے اس سے پہلے دیکھو فرانس سے ہمارے کو نکال دیا گیا اس واسے تم اپنے کو مضبوط اپنے کو بھاری ایمان والا اپنے کو جو ہے یہاں پر یقین کے ساتھ جینے والا مسلمان بنا لو کمزور طریقے سے جینے کے بجائے ان کو بتاؤ کہ اللہ نے عیسیٰ hablando کو پیدا کیا بینا ماں کی بینا باپ کی عیسیٰ علیہ السلام ص monit و اور الیسیٰ علیہ السلام بائبل نے دیئے عیسî علیہ السلم بھی جانتے ہیں عیس آل اسلام اگر کسی ایک کو آکے دیکھے بولے تو پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے نا میں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نبی صدی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس والے سے میں روز بتا رہا ہوں کہ جو یہ کرسیٹن کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گا اللہ کی پاس وہ زندہ ہے تو پھر انہوں سن رہے ہوں گے اللہ نے ان کو پیدا کیا میں یہ بار بار ایسی باتیں دے رہا ہوں تم کو جو تم اپنے آپ کو جمع سکے اس ملک میں امریکہ کے اندر ہمارے بچے یہاں پر محنت کر رہے مگر ان لوگ جب بات کر رہے تو ان کو بتاؤ اگر اللہ کو بیٹا ہے تو ان کا دادہ کا ہے یا پھر یہ اگر بیٹے تھے تو پھر بیٹے کیوں نہیں پیدا کرے ان کے اندر میڈیکل فارٹ کیوں ہیں پوچھو ورنہ جو ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھے سے نہیں رہے یہ بھی بتاتے ہوئے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی خاکلات کے رہتے ہیں اسلام بولے تو مر یہ نہیں دیکھتے کہ خدا جہنم کیوں بنیا ہے اگر سے جہنم بنیا ہے تو پھر یہ ہندووں تک بات کیوں نہیں پہنچی کرسٹینڈی کی یا پھر بدیزوں تک بات کیوں نہیں پہنچی کرسٹینڈی اگر میں آپ کو بتایا کہ یہ زمین کے اوپر دیکھو یہ بیبل عیسی علیہ السلام نے دیا ان کے پاس خدرت نہیں تھی انسانوں نے دیا اس طرح انسانوں نے تم کو جو ہے ہندو کی کتاب دی خدا نے دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس بات سے اپنا ویڈیو بند کر دوں تم ان کو روز میں وہی باتیں دے رہا ہوں کہ تم جاگو تمہارے اندر ایمان لاؤ تمہارے اندر نور لے آو تمہارے اندر یقین لے آو تمہارے اندر جو ہے یہ یقین آ جانا چاہیے کہ دیکھو زاکرنا ایک کام کرتے تھے اب ان کے کام کو روک دیا گیا یہ شیطان ہے یہ یقین لالو تم یہاں امریکہ میں اسلام کو روکنا چاہ رہے یہ شیطان ہے یہ یقین لالو تم اب ایک پرسنٹ اللہ نے کہہ رہا ہے انسانوں کو میں نے اور پورے مخلوق کو میں نے جتنی بھی دنیا میں ہیں اس کو میں نے میری اخل یعنی سو پرسنٹ اللہ کی اخل ہے تو اس میں سے ایک پرسنٹ اللہ نے انساری مخلوق کو دیا ساتو آسمان ساتو زمین بنانے کے بعد وہ زمین پر اس واسے نہیں یہاں کہ وہ ارشی مولا پر بٹا ہوا ہے اور انسان زمین پر آ تو صرف چھ سات فوٹ کا رام یا عیسیٰ علیہ السلام بتانے جبکہ ڈینوسور کو دیکھ لو آپ یا ویل کو دیکھ لو یا شارپ کو دیکھ لو کتنے بڑے ہوتے ہیں مخلوق کے طور پر آدم علیہ السلام ساتھ فوٹ کے تھے اور آدم علیہ سلام جو ہے بینا مہ باپ کے آئے یہ بڑے ہیں یا عیسیٰ علیہ سلام سوچو یہ ماں کی مدد سے آئے اور عیسیٰ آدم علیہ اسلام بینا مہ باپ کی مدد سے بڑے پیدا ہوئے یہ کس نے پیدا کیا یہ سوچو تو ایک پرسنٹ کی جو نالج ہے انسان کے پاس اس میں ایتھیس بھی ہو جارا ایک پرسنٹ کی نالج میں اسلام کے خلاف بھی بول رہا اگر یہی ایتھیس اور یہی جو ہے اسلام کے خلاف بولنے والا پوچھ لے میرا اللہ کون ہے تو ایسی نالج آئے گی کہ میں ایک انپڑ آدمی میں نے ہزار نشانیاں انشاءاللہ دوں گا بتایا اور میں ہزار نشانیاں انشاءاللہ بتا سکتا ہوں اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیبل انسان نے دی ایک پرسنٹ نالج والا گیتہ انسان نے دی والمی کی ایک پرسنٹ والا اور اللہ کے پاس سو فیصد کی نالج رکھنے والا ہر طرح کی خدرت رکھنے والا ہر چیز پکا دی رہے میری تذبیق کے رکھو وہ خدرت رکھنے والا تم کو خران دیا اگر سے یہ خران پڑھنے لگ جائے یا تم بھی پڑھے تو تم مضبوط ہو جاؤ گے اگر تم مضبوط ہو گئے تو دوسروں کو بات بتاؤ گے جس طرح سے میں مضبوط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بناتے ہوئے شیطان سے بچتے ہوئے جنات کے انسانوں کے شر سے بچتے ہوئے دنیا کی حالات جو گئے گزرے ہو گئے آج اس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے میں روز ایک ویڈیو بنا کے روز ایک نئے تاریخے سے آپ کو رکھتا ہوں دیکھو ان کے پاس بائبل جو ہے وہ انسان کے دیوی ہے وہ ایک ہی پرسنٹ والے کی نالج والا ہے گیتہ یا ویداز ایک پرسنٹ والا انسان دیا خدا نہیں دیا اور خران جو ہے بھیجا اللہ نے جیبریل علیہ السلام سے تھا جو ساری جو ہے ذہانت اخل مندی دانش مندی ہر طرح کا جو ہے وہ اپنے اندر خدرت رکھنے والا آپ کو خران دیا خران کو دینے والا اتنی بڑی خدرت کا ہے کہ آپ کا ذہن کھل جائے گا اگر خران پڑھو گے تو جنت کا راستہ مل جائے گا دوزک سے بچنے کا راستہ آپ کو جو ہے مل جائے گا اور یہ بائبل اگر پڑھو گے تو پچاس ہزار سے زیادہ غلطیاں ہیں اس کے اندر ہزاروں غلطیاں ہیں اور جو ہے انسانوں نے لکے دی وہ اسے حالی بھی نہیں تھے اور عیسی علیہ السلام یہ جانتے بھی ہیں اب جیسا میں ایک بات بتاؤں آپ کے پاس جو ہے گھر ہے اگر آپ کو کوئی بولے کہ یہ گھر تمہارا نہیں وہ پیپرز لا کے بتا ہے تو تم کیا کرتے وہ پیپرز دیکھتے پھر تمہارے پیپرز سچے ہیں تو بتاتے پھر عدالت میں جاتے اسی طرح انسان کو جو بائبل دی گئی وہ ان کے کرسچن خدا کو بتا جارہا کہ بائبل خدا نے نہیں دی تو خدا اگر دہتا تو آکے بائبل نے میں خدا دیا بول کے بتاتا یا میرے خدا کا بیٹا دیا بول کے بتاتا وہ نہیں آسکرا سوچو یہ اتنا کیوں آپ پہج ہے اگر سے پھر سوچو کہ ایک تمہارا بیٹا ہے اور کوئی اس کو چھیل لے اور وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تمہاری خضرت یہ ہوتی کہ میں اسے لڑ کے میرے لطفے کو میں لے لو اور ماں ہے تو چلے گی یہ میرا بیٹا ہے بلے تو اسی طرح اگر سے کوئی انسان اسلام صحیح ہے کرسچینٹی غلط ہے ہندویزم غلط ہے بول کے بعد میں آکے ساروں کو کہا صرف جنت میں جو ہے اسلام پہ چلے تو دوں گا گو رہا تو پھر کوئی اور جیسا ماں یا باپ اپنے بچے کے لئے لڑ رہا ویسا کوئی اور لڑتا تھا خضرت کے لیے اپنی کرسچینٹی کے لیے یا ہندویزم کے لیے کوئی بات لڑنے والی نہیں ہوگی یہ اس طرح سے انسان لڑ لے گا یہ انسان کی نشانی ہے مرنے کے خط تک انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے بعد جانا کا ہے انسان تلاج بھی نہیں کرے گا کئی انسان ایسے کسی کو مذہب کی پڑی نہیں آجا لڑ بے لڑ بے لڑ بے